بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا بغیر داڑھی والا جس کی داڑھی نہیں ہے وہ نماز پڑھا سکتا ہے امام بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا اس ویڈیو میں پوری تفصیل کے ساتھ کلیر کر کے ایک ایک مسئلہ آپ کا واضح انداز میں حل کروں گا انشاءاللہ اور یہ مسئلہ ہر نماز کے لئے ہے چاہے وہ عید کی نماز ہو چاہے تراویہ کی نماز ہو یا چاہے پانچ وقت کی جو فرض نمازیں ہو ہو یا کوئی بھی نماز ہو تمام کی تمام نمازوں کا یہی مسئلہ ہے جو آپ کو بتانے والا ہوں اور قرآن و سنت کی روثنی میں صحیح بات کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا جیسا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو تحتاویہ میں صفحہ نمبر 164 پہ دیکھ سکتے ہیں امام مطلب فاسقی مکروہتن تحریمتن لفظ موجود ہے اسی طرح فتاوہ عالمگیری میں تفصیل ہے تفصیل فتاوہ عالمگیری میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 84 کھول کر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلی بات داڑھی کا کیا مسئلہ ہے وہ سمجھئے کسی کی داڑھی ابھی اگی نہیں ہے بالی ہو گیا ہے لیکن داڑھی ابھی آئی نہیں ہے داڑھی آتی ہے داڑھی نکلتی ہے داڑھی میں بال آتے ہیں پھر اس کو صاف کر دے تو وہ الگ بات ہے ابھی کسی کی داڑھی اگی نہیں ہے داڑھی میں بال ہی آئی نہیں ہے اب وہ امامتی کرنا چاہتا ہے بالی ہو گیا ہوگا کوئی بات نہیں بالیگوں کی امامتی کر سکتا ہے اگر وہ نابالیگ ہے تو پھر نابالیگوں کی امامتی کر سکتا ہے کوئی حرج نہیں تو اگر داڑی آ رہے ہیں اگے ہوئے ہیں داڑی میں بال آئے ہیں اس کے بعد وہ اس کو صاف کر دیا ہے اس کو جو ہے کار دیتا ہے کیا مسئلہ ہے اس صورت میں اگر داڑی میں کہیں پر بھی دو چار بال ہوں اس کو بھی اگر وہ کار دیتا ہے وہ شریعت کی نظر میں فاسق ہے شریعت کی نظر میں گنہگار ہے اور یاد رکھے گا جو فاسق ہوتا ہے داڑی جو ہے کتروانا یا کارنا یہ اعلانیہ گناہ ہے اور اسی لیے اس کی امامتی کو مکروح تحریمی قرار دیا گیا ہے پوری تفصیل ابھی آئے گی انشاءاللہ تو اگر وہ داڑی کو ایک مشت ہونے سے پہلے پہلے کار دیتا ہے ایک مشت ہونے نہیں دیتا ہے داڑی ہے لین چھوٹی چھوٹی داڑی ہے کینچی سے چھوٹی چھوٹی کر دیتا ہے بال کو چھوٹے چھوٹے کر دیتا ہے ایک مشت تک چھوڑتا ہی نہیں ہے تب بھی اس کی امامتی اس کا امام بننا مکروح ہے مکروح کہتے ہیں نماز کا ہو سکتا ہے سواب نہیں ملے یا پھر اس کا ہو سکتا ہے کہ سواب تھوڑا مل جائے آدھا سواب ملے آدھا گناہ بھی ملے ایسا بھی ہو سکتا ہے یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ نماز کی فرضیت جو ہے وہ ادا ہو جائے لیکن سواب کچھ بھی نہیں ملے اسی لیے اس کو مکروح تحریمی کہتے ہیں جو حرام کے قریب قریب ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ مسئلہ رہا اگر داڑی جو ہے ایک مشت ہو چکی ہے تینوں طرف سے سائیڈ سے دونوں سائیڈ سے اور ادھر سے تینوں طرف سے داڑی ایک مشت یعنی ہاتھ میں پکڑنے کے بعد جو زائد بال آتے ہیں اس کو وہ کار دیتا ہے ساف کر دیتا ہے کہیں جیسے کتروا دیتا ہے پھر کوئی حرج نہیں کوئی قباہت نہیں ہے وہ امام بالکل بن سکتا ہے اس کی امامتی بلا کراہت بلا تردد درست ہے یہ مسئلہ بہت ضروری ہے اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں اگر وہ اس طرح جو ہے کر رہا ہے کہ داڑی جو ہے یا بلکل چھوٹی چھوٹی ہے یا پھر بلکل ساف کر دیا ہے کار دیا ہے اس کو جو ہے وہ تراش دیا ہے ایسی حالت میں اس کی بھی نماز بلکل مکروے تحریمی ہوگی اگر وہ امامتی کرے گا یہ کب ہے کہ جب داڑی والا موجود ہو پھر وہ امامتی کرے تب جا کر یہ مسئلہ آئے گا اگر کوئی داڑی والے نہیں ہیں سب یہی ہیں بغیر داڑی والے سب اسی کٹیگری کی ہیں سب ایک ہی طرح کی ایک ہیں تو سب تو برابر ہیں اب بھائی کوئی بھی نماز پڑھا دے بھائی جو جاننے والا ہے نماز پڑھا دو اب کیا کہو گا اسے اسے چھوڑ دو نماز پڑھا دے گا جب سب برابر ہیں لیکن اگر داڑی والا موجود ہے کچھ جانتا ہے نماز پڑھانا نماز کی ضروری چیزیں جو ہے وہ کس طرح نماز پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ معلوم ہے پھر اس کی نماز ان کے پیچھے مکرو ہو جائے گی اگر اس حالت میں پڑھیں گے اگر کوئی نہیں ہے مجبوری ہے تو پھر جائز ہے وہ پڑھا سکتا ہے لیکن کسی کے رہتے ہوئے داڑی والے کے رہتے ہوئے بغیر داڑی والا اس داڑی والے کے بارے میں ایک تو وہ جو اس کو امامتی کے لئے کھڑا کرے گا داڑی والے کے رہتے ہوئے وہ بھی گنہگار ہوگا کیوں اس لیے کہ وہ شریعت کی نظر میں مجرم ہے بغیر داڑی والا شریعت اس کو مجرم سمجھ رہی ہے شریعت اس کو فاسق سمجھ رہی ہے شریعت میں اس کی احانت کا حکم ہے آپ اسے ایک بڑے منصب پر ایک بڑی فضیلت والی جگہ پہ لے کے کھڑا کر رہے ہیں اور ایک چیز بتائیے ایک گنہگار آدمی جس کی داڑی نہیں ہے وہ آپ کی امامتی کرے گا وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے گا وہ ایک مشرف جگہ پہ جا کے امامتی کرے گا یہ آپ گوارہ کر سکتے ہیں آپ اس کو آگے کھڑا کر رہے ہیں آپ کی رہبری کے لئے اللہ کے سامنے اس آدمی کو بھیج رہے ہیں آپ کی رہبری کرنے کے لئے جو اللہ کی نظر میں مجرم ہے سوچئے تو آپ کی نماز کا کیا حال ہوگا اللہ قبول کریں گے تو اسی لئے اس آدمی کو آپ اللہ کے سامنے پیش کریے اپنا پیشوا بنا کے امام بنا کے جو اللہ جس کو پسند کرتا ہو اللہ کی نظر میں جو عالی ہو سوچئے یہ بہت باریکی باتیں ہیں میں نے پیش کی ہیں اس کو سمجھئے غور کریے سمجھئے کام میرا تھا سمجھانا آپ مانے نہیں مانے سمجھیں وہ آپ کی مرضی ہے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی سمجھ اتا کرے اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اللہ تعالی سے دعا کرنے کہ داڑی رکھنے کی توفیق اتا کرے یاد رکھئے گا اس کی جو نورانیت ہے داڑی کی جو فضیلت ہے یہ ایک الگ چیز ہے یہ ایک الگ موضوع ہے اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنائے یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں